بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے پرغام کے ساتھ میں ہوں نسولہ ملک ناظرین سیاسی جماعتیں میدان میں آ چکی ہیں اور اپنے اپنے امیدواروں کا چناؤ کر رہی ہیں تاکہ آٹھ فروری دوزہ چوبیس کو اس مارکے کے اندر اپنے اپنے امیدوار اتارے جا سکیں مسلم ریگ نون ٹکٹوں کو فائنل کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت مسلم ریگ نواز کے خلاف پنجاب میں خاص طور پر ایک میدان میں اتری ہوئی ہے مسلسل تیر برسائے جا رہے اور کہا جا رہا ہے کہ پی ایمل این پنجاب کے اندر اسے ہم سرپرائز دیں گے کیا پیپلز پارٹی سرپرائز دینے کی اس وقت پوزیشن میں ہے دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے اپنا چیئرمن بدل لیا نئے چیئرمن بریسٹر گورلی خان میدان میں اتریں گے سیاسی میلہ سجائیں گے ٹکٹوں کی تقسیم ہوگی اور پاکستان تحریک انصاف بھی اس انتخابی مہم کے اندر شامل ہو جائے گی آغاز ہو چکا کی پی کیسے جہاں پی ٹی آئی اپنے جلسے بھی کر چکی کنونشن بھی کر چکی اب دیکھنا یہ ہے کہ نئی قیادت جو پی ٹی آئی نے منتخب کیا ہے اپنے انٹر پارٹی انتخابات میں کیا وہ اپنے الیکشن کمیشنر پاکستان کے پاس جو اعتراضات اٹھے ہیں اس میں الجی رہے گی یا انتخابی مہم چلا پائے گی کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس الیکشن پر بہت سے سوالات اٹھ چکے ہیں اور یہ اگر سوالات الیکشن کمیشنر پاکستان کے پاس جاتے ہیں تو اس کا فیصلہ کیا ہوگا کیا پی ٹی آئی کی مشکلات کم ہو رہی ہیں یا مزید بڑھیں گی یہ بھی آج کے پرام کا موضوع ہوگا میرے ساتھ نشیر رکھتے ہیں سینئے صحافی تذیع کا جناب نظیر لگاری صاحب لگاری صاحب آپ کا بہت شکریہ پرام میں وقت دینے کا حضر صدیق صاحب ملک کے ممتاز قانوندان ہیں ہمارے ساتھ وہ بھی موجود ہوں گے اس وقت سکائی پر جبکہ تیمور جگڑا صاحب ہمارے ساتھ وہ بھی موجود ہوں گے جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنماء ہیں اور سابق صبائی وزیر خزانہ ہیں کے پی کے سے لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ چلتے ہیں پشاور جان لحاظ علی ہمارے نیو نیوز کے سینئر رپورٹر وہاں پہ موجود ہیں ان سے جانے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو انتخاب ہوا ہے انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے اس کا کیا اثرات کیا ہوں گے اور جو مروض سا میدان میں اتر ہوئے تھے ان کی ساری مہم اب کہاں رہ جائے گی وہ کہاں سٹینڈ کریں گے پی ٹی آئی کے لیے کتنی آسانی ہوگی کے پی کے اندر اس کے بعد تذیعہ لیں گے نظیر لگاری صاحب سے بھی حضر صدیق صاحب سے بھی اور جھگڑا صاحب سے بھی لحاظ بتائی گا ہمیں کہ آخر پی ٹی آئی کو بریسٹر گولی خان ہی نظر آئے کیونکہ آپ نے بریسٹر گولی خان کو پیپلز پارٹی سے انتخابی میدان میں اترتے دیکھا ساری عمر پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے آخر میں آکے پی ٹی آئی میں شامل ہوئے اور انتخاب ٹھہرے عمران خان صاحب کا اس کا فائدہ ہوگا یا نحسان ہوگا کیے پی کے میں بہت شکریہ سر خیبر پخصے میں پی ٹی آئی کی اس وقت تین قسم کی قیادتیں ہیں ایک وہ جو جیل میں ایک وہ قیادت جو عدالت ان کے چکر لگا رہی ہے اور ایک وہ قیادت جو جو سوشل میڈیا کے حد تک محدود ہے یہ تین قسم کی اس وقت قیادت خیبر پختنخواہ میں ان کی موجود ہے اور ساری کی ساری جو ہے وہ وہ اس وقت منظریاں نہیں آ رہے ہیں جس طرح پر ماضی میں وہ گھومتے تھے ایسے میں جب کوئی بیکلنی کی کوشش کرتا ہے جو صاحبے ایم پی اے ہوتا ہے یا ایم اے نہیں ہوتا ہے تو ان کی اوپر درجنوں کے حساب سے ایف آئی آر کریں ان کے خلاف درجنوں کے خلاف درجنوں ایف آئی آر کا اندراج ہوتا ہے اور پھر ہوتا کہ وہ عدالتوں کے چکر لگاتا رہتا ہے ایسے میں جو شرف دل مطلب ہے جن کا حظیم ہے تیری کی انصاف سے سچ ہے کوئی تعلق نہیں رہا کوئی عوامی اواز پاس نہیں رہا اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کا مشہور جملہ وڑ گیا جو ہے عوام میں اس وقت مقبول ہوئی جب عاطف خان نہیں نکل سکتے جہاں پر تیمور صلیم جگڑا نہیں نکل سکتے جب کامران بنش نہیں نکل سکتے جب علی امین گرنڈا بو نہیں نکل سکتے تو عوام کیلئے وہی اس وقت پارٹی کی کارکنوں کیلئے وہ امید کی اکشمہ کی شکل میں نکل آیا اور ایسے میں جب وہ نکل آیا تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر پارٹی میں اختلافات بھی پیدا ہوئی عاطف خان جو پارٹی کے پشاور ریجن کے خضر بھی ہیں اور سارق صوبائی عزیز بھی ہے انہوں نے باقیدہ طور پر اپنے کارکنوں کو منع کر دیا کہ آپ ناشرکت کریں شرفضل خان مروت کی جو وکرز کنونیشن میں ہے پھر آپ کو یہ بھی بتایا کہ ان کی وارڈیو لیگس ہوئی جس میں انہوں نے باقیدہ طور پر تنبیہ دی اور شرفضل مروت نے ایمین گرنڈاپور کو جو اس وقت صوبائی صدر ہے ان کو باقیدہ طور پر اسے ریکویسٹ کی کہ ان کے خلاف نوٹس لیا جائے جو موجودہ پی ٹی آئی کی قیادت ہے صوبائی قیادت وہ ایک قسم سے شرفضل مروت سے خاصی حد تک مروب ہو چکی ہے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے باقیدہ طور پر ایک قسم سے شکایت بھی کیے لیکن کیا بریسل گونی خان کے لیے قابل قبول ہوں گے شرفضل مروت بنیادی طور پر پاکستان تحریک انصاف گزشتہ دو دنوں سے اسی وضاحتوں میں لگی ہوئی ہے کہ امران خان جو پارٹی کی اصل چیئرمین ہے وہی اس وقت قیادت سنبھالے ہوئے لیکن یہ ایک وقتی فیصلہ آئے اور اس وقت پارٹی کی پوری اس طریقے لے ہوئے میں ذمب لی بڑھنا تھا جنہوں سر کے پاکستان تحریک انصاف جو ورکر ہے وہ دیگر سیاسی ورکر سے بلکل بدلہ ہوا ہے عمومی طور پر اس کے لیے کٹ کا لفظ استعمال ہوتے ہیں اور کٹ کی ہے پارٹی کی جانب سے یا کپسان کی جانب سے جو بھی جو اس وقت پیتا ہی انہوں کا اس کی پیچھو چل پڑتے ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف خیبر پختنخام جو درستر گوھر ایخان جو دو ہزار آٹھ ہیں پاکستان پیپل پارٹی کی ٹکٹ پر عوامی نشکل پارٹی کی امیدوار سے صرف تین ہزار آر گئے تھے وہ اس وقت پارٹی کے اوپر چیئرمین بنے ہیں جب وہ تقریباً ایک سال قبل پی ٹی آئی میں انہوں نے شمولیت اختیار کی اور یہ بتا دوں کہ یہاں پر پرنیز خطک صاحب سے بلدشتہ روز میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے بتایا کہ اس بندے کو میری پی ٹی آئی میں شامل کروایا تھا اب جس کے بہت کے ساتھ تک یقین ہے لیکن پارٹی کی اس وقت خیبر پختنخام میں قیادت کا جو بہران ہیں اس کو بیرسٹر گوھر لیخان کی ذریعہ پورت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ لیاز علی نظیر لگاری صاحب پشاور کے اور کے پی کے تھوڑا سا اور بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ اس وقت لیڈرشپ موجود نہیں ہے وارٹرز ہیں کارکنان کنونشنز میں آ جاتے ہیں یا لیڈرشپ اس وقت مفرور ہے یا مقدمات کا سامنا کر رہی ہے ان حالات میں پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہمارا ایک جیالہ ہی ملا عمران خان صاحب کو کوئی نزیاتی کارکن نہیں ملا جو پارٹی کو سمال پاتا بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے لیے پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام میں مقابلہ تھا ان دو پارٹیوں میں سے کسی ایک کو جیتنا تھا جمعیت علماء اسلام کی شیر عبد المروض صاحب جو ہیں وہ تو باہر نکل گئے اس کھیل سے اور پیپلز پارٹی کے گوھر لی خان جو ہیں وہ آگئے گوھر لی خان ویسے بھی پریسٹر اتزاز احسن کی مارفت سے پی ٹی آئی میں براستہ پیپلز پارٹی گئے ہیں اب ان کا کیا اثر ہوتا ہے آگے چل کر ہم اتزاز احسن کو بھی جانتے ہیں اتزاز احسن کے پچھلے پچاس سال بلکہ اس سے بھی زیادہ وہ ہمارے سامنے جب انہوں نے گجراز سے ایم پی اے کا الیکشن جیتا تھا اور پھر جب یہ صبحی وزیر بنی تھے اور صبحی وزیر بننے کے بعد جب این جب بہران تھا تو اس وقت انہوں نے پیپلز پارٹی کو چھوڑا تھا اور چلے گئے تھے احسن اپنا اصغر خان کے ساتھ اور پھر اصغر خان جب سیاست کے لیے بلکل عضو موطل ہو گئے تھے تو پھر ان کو چھوڑ کر یہ واپس پیپلز پارٹی میں آ گئے تھے اور پیپلز پارٹی میں پھر وہی اپنا مقام بحال کیا تھا ابھی بھی پیپلز پارٹی کے اندر ہیں اور یہ پیپلز پارٹی میں ان کی طرف سے بھیجے ہوئے جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر یہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے جو باہمی تعلق ہے یہ کیا نیا گل کھلاتا ہے کیا نیا رنگ آتا ہے اس کا پتہ الیکشن کے بعد ہی ہو سکے گا اور کیا پی ٹی آئی کے چیئرمین پیپلز پارٹی کے ایک امیدوار بنے ہیں یا وہ تو نہیں بن سکے ہیں جو شیر افضل مروض صاحب تھے وہ جی او آئی کی طرف سے آئے تھے یہ بھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا اور یہ گولی خانمی پچھلے سال جون میں حکومت ختم ہونے کے بعد مائی کا جو پورا شو تھا فلاب ہونے کے بعد ہی آئے تھے اور ایک سال پہلے جیسے کہا تھا آپ کے ہمارے نیاز صاحب نے وہ بلکل ایسے ہی ہے کہ وہ ایک سال پہلے آئے اور ایک سال سوہ سال پہلے آئے اور اب پارٹی ان کے حوالے ہو گئی ہے اور پارٹی دیکھتے ہیں کہ اس سسٹم کے اندر پارٹی کے لئے کتنا گراؤن بجتا ہے پارٹی کتنا کھیل پاتی ہے پارٹی کتنا اپنے آپ کو ڈیلیور کر پاتی ہے تو میرا تو میں جو سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کی حد تک تو وہ بہت باپولت دکھائی دیتی ہے لیکن اور وہ بھی چند صاحبیوں کی وجہ سے جو بیچارے اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں وہ کام کر رہے ہیں ایک ریٹائر میجر و سلاہی آفتہ ہو گئے ہیں ان کی وجہ سے پارٹی کھڑی ہوئی چھی اب وہ دیکھتے یہ ہیں کہ اور کتنا آگے چلتی ہے حضر صدیق صاحب آپ ممتاز قانون دان ہیں آپ نے دیکھا کہ جو پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے ہیں اس پہ جو اترازات اٹھے ہیں بہت سے ایسے لوگ جو پی ٹی آئی کے حمایت کرتے ہیں پی ٹی آئی کی لیکن قانون دان ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ بہت سے سوالات درست بھی ہیں ووٹر لسٹیں نہ دینا امیدواروں کو کاغذاتیں نامزدگی نہ دینا اور پھر فوری طور پہ یہ الیکشن کروا دینا کیا یہ مسائل پیدا کرے گا الیکشن کمیشنر پاکستان کے پاس پی ٹی آئی کو دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف جو دعویدار ہے کہ ہمارے پاس نزیاتی کارکنوں کی رہنماؤں کی ایک لمبی ٹیم موجود ہے اس کے پاس ایک اپنا پارٹی کا ابوری چیئرمن بنانے کے لیے بھی کوئی نزیاتی کارکن موجود نہیں ہے پیپلز پارٹی کے ہی ایک آئے ہوئے کارکن کو لینا پڑا بہت شکریہ نصر اللہ ملک صاحب دیکھیں دو تین چیزیں تو بڑی بضاحت کے ساتھ سمجھنے والی ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو رول ہے پہلے دن سے ہی باعث ہے اور میں تو کھل میں تو بڑی بضاحت کے ساتھ یہ بات کرتا رہا ہوں اور میں آج آپ کے سامنے میں تو آپ کو بتا ہے میں تو ناقد رہا ہوں اٹھارویں ترمیم کا اٹھارویں ترمیم کے لیے پاکستانی میں سمجھتا ہوں ایک تو اتحاد کی یا گانگت کی اور ایک جو جو یونٹی کی نا بڑا برا نقصان پہنچا ہے ایک ریسنڈ مثال آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح نگران حکومت کا سیٹ اپ آپ کے سامنے نگران تھوڑا سیٹ اپ ہے اور جس طرح یہ بیٹھ کر جو کچھ ہو رہا ہے پھر آپ کو بتا جانے والا اور آنے والا وہ تائنات کرتا ہے الیکشن کمیشن جانے والا اور آنے والا تائنات کرتا ہے اور یہی الیکشن کمیشن کا قدار ہے کہ باقی سیاسی جماعتوں کے اگر اٹرا پارٹی الیکشن ہوئے نوسمی ملون کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کتنے نوٹسز کیا کیا کچھ ہوتا رہا اور الٹی مینڈیو اپنے مرضی سے الیکشن کر رہا الیکشن اسی طرح ہوئے یعنی یہ نہیں ہے کہ انہ پوز انہ پوز کی بات کر رہا ہوں کوئی بھی نہیں تھا اور ہم نے سارا کچھ دیکھا آج دیکھیں دوسری جہاں تک بات ہے کہ اس وقت بھی پاکستان تحریکی انصاف کو الیکشن کمیشن نے حرفیں تنقید کہہ دیا حرفیں نشانہ بنایا ہوا ہے پروپیٹر فنڈنگ سے دیکھ لیں توشہ خانہ سے دیکھ لیں الیکشن کمیشن کی تحرین سے دیکھ لیں الیکشن کو التواہ کے حالے سے دیکھ لیں ساروں میں ایک ہی پارٹی ٹارگٹ اور یہ بھی پارٹی کا الیکشن میں اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن جان کے بنایا گیا اور اس کو ایک علیہ دا چیلنج کرنے کا سوچا گیا لیکن دیکھیں چیلنج کم کرتے لیکن یہ الیکشن بالکل میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی پرابلم ہی ہے کوئی ٹیکنگ ماہ سوائے ایک اکبر ایس بابر کے جس کو دو ہزار ایک غالبین دو ہزار اکیس میں یا دو ہزار گیارہ میں نکال دیا گیا تھا پاکستان تحریکی انصاف سے اور تو کسی کو اتراز نہ میرے پس آیا ہے نہ کسی نے رابطہ کیا میری تقریبا کافی لوگوں سے اس حوالے سے بات ہوئی ہے اور یہ فیصلہ جو بھی کیا ہے یہ وقتی طور پر کیا ہے اور وجہ آپ کے سامنے ہے کہ توشا کا دیکھیں انتظار کیا گیا اسلام آباد ہائی کونڈ میں ایک پٹیشن دائر کی توشا خانہ میں جس میں سزا سسپینڈ ہو چکی تھی جو پارٹی لیڈرشپ کی حوالے سے سسپینڈ کرنے سے حوالے سے درخواست دی گئی اسلام آباد ہائی کونڈ نے جسٹس آمیر فاروق صاحب نے وہ سنا اور فاصلہ محفوظ کر لیا یہ کون سے کیا بڑی بات تھی وہ اگر فیصلہ کر دیتے تو شاید عمیر آرخا صاحب کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا ہے پارٹی چیئمن کے طور پر کینڈر سامنے آتے الیکشن کمیشن نے تین چار کام ایسے کی ہوئے تھے پارٹی لیڈرشپ ہٹانے کے حوالے سے معاملہ فکس کیا ہوا تھا تو ان ساری کیزوں کو سامنے رکھتا ہوئی ایک فیصلہ بقتی طور پر کیا گیا اور اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ کل اگر ٹکٹو کی تقسیم ہو نہیں ہے پارٹی تو دیفنیلی عمیر آرخا صاحب بھی چلائیں گے اور وہ ہی دیکھیں گے لوگ گوھر جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کسی دور میں کینڈر ضرور ہے لیکن میں اس کو جانتا ہوں بڑی اچھی طرح سے وہ اس وقت انگر دیکھا جائے پاکستان تحریکین صاحب کے ساتھ پوری طرح سے چل رہا ہے اور جس طرح عمیر آرخا صاحب کے اسی طرح معاملات کو لے کر چلیں گے میں اس میں ایسی کوئی بات دیکھ رہی رہا کہ جس میں کوئی مسائل یا دیکھتے کسی سٹیج کے اوپر آ جائیں گے بات آنگے آگے لگے الیکشن جانے کی الیکشن کرایا جائے آپ کے سامنے یہ سال تقریباً جنوری سے اب اگلے جنوری تاکہ ایک سال ہو جائے گا پجاب کی حکومت کو گرائے ہوئے گرے ہوئے اور خیبر پختورخہ کو نمیہ دن کے اندر ایکشن ہونے تھے نہیں ہو سکے سپریم بول نے بھی جو فیصلہ دییا بڑی باتیں کیا جیسے کاری پھائی صاحب نے لیکن میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ آٹھ فرمی کوئی الیکشن نہیں ہونے والے اور اس کا فیصلہ جو ہے آجھا آجھا جو ہے الیکشن کمیشن جو ہے صاحب شفاہ الیکشن کرانے کے حالے سے فضا برانے کے حالے سے حضر صاحب نے آپ نے بڑی ایک بنیادی بات کہی ہے کہ آٹھ فرمی کوئی الیکشن ہوتے دکھائی نہیں دیتے اس پر بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد قرآن میں ایک بار پھر خوش آمدیل مرسہ دو جب موجودہ ملک کے ممتاز قانون دان راجہ خالد صاحب رائے صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا پرام میں وقت دینے کا رائے صاحب میں بھی بات ہو رہی تھی حضر صدیق صاحب سے بھی بات ہوئی وہ کہتے ہیں کہ اگر اسلامباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کا جو فیصلہ ہے اسے محفوظ نہ کیا جاتا تو انٹرہ پارٹی الیکشن کروانے کی ضرورت نہیں تھی الیکشن کمیشن بائسٹ ہے جان بوجھ کے انٹرہ پارٹی الیکشن کے اوپر ادازات جو ہیں ووٹ رہے ہیں اس کو ٹیک اپ اگر کرتا ہے تو یہ بائسنس ہوگی جی ملک صاحب دیکھئے میرے خیال میں پی ٹی آئی ایسی جماعت ہے جس نے ہمیشہ سے دوسروں کو کریٹی سائز کیا کہ ان پارٹیز کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہے تو ملک میں یہ کس ڈیموکریسی دعویٰ کر رہے ہیں اس کا راگلاپ رہے ہیں اس کے علمبردار ہیں جب ان کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہے عمران خان ہمیشہ ان کی زبان پہ یہ ورد رہا اور اس طرح کی باتیں بار بار کرتے رہے چاہے وہ دو ہزار دو کے ہیں دو ہزار گیارہ کے ہیں یا اب کے الیکشنز ہیں ان کے انٹر پارٹی الیکشنز اس پہ ہمیشہ انگلیاں اٹھئی آپ کو پتا ہے کہ تصنیم نورانی صاحب کی رپورٹ جو ان کے پی ٹی آئی کے الیکشن کمیشنر تھے اور پھر بعد میں انہوں نے ایک کومیٹی بنائی ہے ٹریبینل بنایا جس کے چیئرمن بنے تھے جسٹس وجود دین احمد صاحب تو ان کی جو فائنڈنگ تھی تو دونوں نے یہ قرار دیا تھا رپورٹ کی روشنی میں بھی یہی بات سامنے آئی تھی کہ یہ رگڈ الیکشن ہوئے ہیں انٹر پارٹی الیکشنز پی ٹی آئی کے پیسے کا استعمال ہوا ہے اور جسٹس وجود دین احمد نے بھی کہا کہ یہ فیر فری اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز نہیں تھے اور یہ دونوں صاحب کو پارٹی سے فارغ ہونا پڑا جسٹس وجود دین احمد جیسا بندہ جو ایک کریڈیبل جج تھے جو بیشت منصف ان کی پورے ملک کے اندر ایک پہچان تھی اور غیر جانبدار جج کے طور پہ انہوں نے اپنا لوہ منوایا تو اس بندے کو پارٹی سے فارغ کر دیا گیا اب جہاں تک اس الیکشن کی بات ہے تو آپ دیکھیں کہ اس اجلت میں الیکشن کروائے گے کہ آپ نے یعنی یہ ایک عرصے سے الیکشن کمیشن انہیں بار بار ٹائم دیتا رہا موقع دیتا رہا نوٹسیز سر ہوئے شوکاز نوٹسیز جاری کیے گے کہ جی آپ کے انٹر پارٹی الیکشن نہیں ہو رہے یہ جون کی بات ہے جون میں آخری موقع انہیں دیا گیا تھا پھر اسے ایکسٹینڈ کیا گیا سپٹیمبر تک میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے ایک ریسٹینڈ شو کی انہوں نے برپور موقع دیا کہ کوئی ہم پہ انگلی نہ اٹھائے اور ان کے انٹر پارٹی الیکشن ہو جائیں چونکہ رولز یہ کہتے ہیں کہ آپ نے انٹر پارٹی الیکشن کروا کے ویڈن ون ویک سرٹیفکیٹ دینا ہوتا ہے جس سے یہ آیاں ہوتا ہے کہ آپ نے فلان تاریخ پہ کو فلان فلان عوضہ داروں کے الیکشن کروائے اور فلان فلان لوگ منتخب ہوئے وہ پی ٹی آئی دینے میں ناکام رہی تھی تو اب جا کے الیکشن کمیشن نے آخری موقع دیا جی کہ بیس دن آپ کے پاس ٹائم ہے آپ الیکشن کروائیں لیکن الیکشن کیا ایک ڈراما ہوا میں سمجھتا ہوں کہ بدترین مثال ہے اس کی عامریت کی کہ عمران حان صاحب جیل سے ہو کے لوگوں کو نامزد کر رہے ہیں اور نامزد بھی ان لوگوں کو کر رہے ہیں آپ دیکھئے پنجاب کے جو صدر نامزد ہوئے نامزد ہوئیں اسی طرح کے پی کے جو صدر نامزد ہوئے یہ دونوں وہ لوگ ہیں جو نو مئی کے واقعات میں ملوث ہیں ان کے وہ انڈر ٹرائل ہیں اس وقت اور پریزنرز ہیں انڈر ٹرائل پریزنرز اب دیکھئے کہ یہ ایک ایسا الیکشن تھا جس میں ووٹرز کی فیرست موجود نہیں ٹھیک ہے پارٹی ورکرز موجود نہیں نامینیشن پیپرز موجود نہیں نہ کسی کو دیئے گئے خالی کرسیاں وہاں پہ موچ چڑا رہی تھیں آدھے گھنٹے میں سارا پروسس مکمل کر دیا گیا اور ساری نامزدگی عمران خان نے نامزد کرنا تھا تو پھر الیکشن کی یہ ڈرامے کی کیا ضرور تھی برکل ٹھیک ہے یعنی جو بندہ ڈس کوالی فائٹ ہے جو کنویکٹیڈ ہے اس نے جیل سے ہو کے نامزد کر دیا جی کہ یہیے لوگ آپ کے ذمہ داران ہوں گے اور ان لوگوں کی خدمات دیکھ لیں کہ جو صدر صاحب انتقیب ہوئے دوہزار اکیس میں تو پارٹی میں آئے پیپلز پارٹی میں آئے ٹھیک ہے اور آپ دیکھیں کہ جو پرانے لوگ تھے جو پارٹی کے بانی لوگوں میں تھے ان میں سے ایک بندہ بھی نہ تو وہاں پہ موجود تھا سارے سیاسی مسافر جو وہ بھی کم تعداد میں کم تعداد میں وہاں پہ گنے چونہینی چار چھے لوگ شریک ہوئے بلکہ ٹھیک ہے نظیر لگاری صاحب جو رائے صاحب بات کر رہے ہیں کہ کیا الیکشن کے اندر جو ہے عمران خان صاحب جو ہے ان لوگوں کو لے آتے جو پارٹی کے نزیاتی کارکن تھے پھر باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ پی ٹی آئی کمپیر کرتی وہ کہتی وہاں بھی ایسے ہوتا ہے ہمارے بھی اگر ایسا ہوگے تو کیا ہوا کیا باقی سیاسی جماعتیں بھی ایسے انتخابات نہیں کرواتی نہیں انتخابات تو کراتی ہیں لیکن ایسے انتخابات نہیں کراتی ہیں یہ انتخابات انہوکی ہوئے ہیں ہمیں آج تک نہیں پتا چلایا ہے کہ پنجاب کا سندھ کا الیکٹرول کالج کون سا تھا یعنی یہ جو انٹر پارٹی الیکشن ہو رہے ہیں وہ کون لوگ تھے جو ووٹر تھے کون لوگ تھے کن کیلئے ووٹر لسٹیں گئی تھیں خیبر وقتوں خان سے کون تھے کس کی ووٹر لسٹیں آئی تھیں اور برشتان سے کون لوگ جو انتخاب میں ووٹ ڈالتے ہیں وہاں کا الیکٹرول کالج کیا تھا ایک جگہ پر آپ سینٹرلائز کر کے الیکشن کروا رہے ہیں اور چیئرمین کا بھی اور عہدداروں کا بھی اور سیکرٹی جنرل کا بھی پنجاب کے صدر بھی برشتان کے صدر بھی خیبر وقتوں کا صدر بھی سندھ کے صدر بھی ایک ہی جگہ پر الیکٹرول کالج کیا ہے بھائی ان کا ان تمام جو عہدے ہو رہے ہیں جو مرکز کے صبح کے عہدداروں کا انتخاب ہو رہا ہے ان کا الیکٹرول کالج کیا ہے ان کی انتخابی فرستیں کیا ہیں کاغذات نامزدگی کس کے پاس تھے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جناب میں گیا وہاں پر کاغذات نامزدگی لینے کے لیے تو ملے ہی نہیں ہیں اور اس طرح سے جو اگر ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں پھر آپ کی ووٹر لسٹ میں کس کا نام ہے کس کا نام نہیں ہے آپ نے ووٹر لسٹیں شائع کی ہیں یا نہ شائع کیوں میں اس سے کوئی اگر نہیں ہے لیکن کیا آپ کی پارٹیکل لوگوں کو ووٹر لسٹوں کا معلوم ہے کہ یہ ووٹر لسٹ ہیں اور کون لوگ ہیں جو پنجاب میں ووٹ ڈالیں گے کون لوگ ہیں جو بردستان وہ ڈالیں گے صدر کے لیے ڈالیں گے کیا پنجاب پہ لوٹ نے منتخب کیا ہے اس کے بردستان کے صدر کو یا خیب مخصورہ کے صدر کو کس نے منتخب کیا ہے کس نے یہ سارا کچھ کیا ہے باہر میں ایک تھا ایک طریقہ کاریم نے کیا تھا اس کو کہنا چاہیے انتخابی ڈراما تھا ہو گیا ہے حضر صدیق صاحب کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ پارٹی جو ہے پی ٹی آئی انتخابی فرستیں دے دیتی تو اعتراضات نہ اٹھتے میں آپ کی بات مانتا ہوں چلیں باقی پارٹیو کے الیکشن میں بھی ایسی چیزیں ہوتی ہوں گی الیکشن کمیشن باعث کیا چلیں ہو سکتا ہے لیکن پی ٹی آئی تو شفافیت کا مظاہرہ کر سکتی تھی دوسرا میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے آرٹ فرری پر خدشات کا اظہار کیوں کیا ہے اچھا نسلہ صاحب دیکھیں میں نظیر گاری صاحب لگاری صاحب بہت سینئر رہے ہیں میرے حال انہیں ریزلٹ شاید پڑے نہیں ہیں وہ بلا مقابلہ ہوئے ہیں کون سی انتخابی فرستیں یا کیا ایسے مسائل ہیں اگر تو کوئی چھامنے آتا اکبر اسبابر تو پارٹی کر کرکنی نہیں ہے رکنی نہیں ہے جب آپ رکنی نہیں تو آپ کو کس بات کہ تو کون میں خامخوا آپ کون ہوتے ہیں اس بات پر آ کر بیٹھ کر بات کرنے والے کہ جس نے پہلے ہی بیٹھ کر رہے کے ایجنڈے کے تیت ان کا ٹیلی فون ریکارڈ کس وقت سامنے آ جائے کب پتہ چل جائے گا کہ مسلمین نون کون چلا رہی ہے ان کے پیشے چلانے والے کون ہیں اگر وہ ایک نظریاتی کارکن ہوتے تو جیسے دیکھیں بڑے لوگوں کے اترازات رہے ہیں حامد خان صاحب کے اترازات رہے ہیں ایک دور میں آپ دیکھ لیں حامد خان صاحب جوید خاشمی صاحب کے کتنے اترازات رہے ہیں آج جوید خاشمی بھی کوس ہیں تمام سیاسی جماعتوں کو لیکن عزت صدیق صاحب پی ٹی آئی کی اوپر یہ اترازات اپنی پارٹی کے لوگ لگاتے رہے تسنیم علانی صاحب کا ذکر ہوا جسر بجیدن صاحب کا ذکر ہوا انہوں نے رپورٹ پیش کی کہ پیسہ چلا فیک الیکشن ہوتی ہیں آخر پی ٹی آئی کی اوپر اپنی پارٹی کی جو لیڈیشپ ہوتی ہے وہ اتراز کرتی گیا ہے پھر آپ کا الیکشن کمیشنر کیا دیکھ سارا فراد تھا دیکھیں ایک بات تو ہم مان لیں یا نصرلہ صاحب ایک بات تو مان لیں کہ پاکستانی تاریخ میں ایک سیاسی جماعت واحد ہے کہ جس میں بیٹھ کر لوگ آ کر باتیں کرتی ہیں اس طرح ورنہ تو آپ دیکھیں نا جو الیکشن ہوتے ہیں وہ تو ڈھونگ ہوتا ہے تمام سیاسی جماعتوں کا انٹرپارٹی الیکشن ایک ڈھونگ ہے آپ آج دیکھیں نا کتنا اہم ہے کہ ہم جنرل الیکشن چھوڑ کے انٹرپارٹی الیکشن پر ڈسکس کر رہے ہیں اور وہ بھی پاکستان تحریک انصاف ایک تاریخ میں کس طرح تمام سیاسی جماعتوں کے الیکشن ڈسکس ہوئے یہ ماننا پڑے گا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اٹلیس راستہ دیا ہے کسی نے کوئی بات کرنی ہے آئے بات کرے ڈبیڈ کرے انسان غلطیوں بھی کرتا ہے سیکھتا بھی ہے اس فیصلے کے اوپر اگر کوئی غلطی ہوگی اگر کوئی غیر آئے نہیں کام کیا ہوگا تو عدالتیں موجود ہیں الیکشن کمیشن موجود ہیں وہ سامنے آ جائے گا آٹھ فرمی کو آپ کو کیا خدشات ہیں کہ نہیں ہوں گے ہمیں صرف اور صرف خدشہ آئے الیکشن کمیشن سے کہ الیکشن کمیشن بائسڈ ہے اب تک کا جس کا کردار رہا ہے وہ بائس کے طور پر کر رہا ہے اور ابھی بھی آپ دیکھیں ابھی تک کیا کیا اس نے آپ نے ٹرانسفر پوسٹنگ فنڈ کی تقسیم ہو رہی ہے جل سے جلوس ہونے نہیں دیے جا رہے کوئی فیلڈ نہیں مل رہی لیول پلائنگ فیلڈ کی تو بات کی باتی ہے نا تو الیکشن کمیشن کا کردار ہمارے سامنے واضح طور پر موجود ہے آٹھ فرمی کو الیکشن نہیں ہوں گے آج صاف شفاف الیکشن کرائے دیکھیں یہ بڑی واضح ہے کہ اتنا ڈار اور خوف تھا کہ بیٹھ کرتے تھا جن جون کی اندر کے الیکشن مارچ میں کرانے میں اس کے سوال کو ساتھ جوڑ کے بتاتا ہوں آپ کو کہ یعنی راجہ ریاض وہ اپوزیشن لیڈر کس نام کا اپوزیشن لیڈر تھا یعنی آج بیٹھے وہ راجہ پرویش صاحب بڑی باتیں کرتے ہیں تین انہوں نے ایسی ہمانگتے کی ہیں پہلا تو کام ہے اپوزیشن لیڈر اپوزیشن لیڈر اپوزیشن لیڈر کے کردار تو تھا ہی نہیں ان کا پھر ستیفوں کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں کہ جنب آپ ستیفے دیکھیں مجھے بڑا دکھ ہو کس بات کا دکھ ہوا جب لہور ہائی کورڈ نے کہا کہ ستیفے ختم ہو گئے آپ اسیملی میں مٹھائے انہوں نے انٹرہ کورٹ اپیر فائل کر دی یہ بھی ریکارڈ کے اوپر ہے پھر تیسرا توشہ خانہ کا جس طرح انہوں نے ریفرنس جو غیر قانونی طور پر الیکشن کمیشن کو بھیجا وہ بھی سامنے ہیں میں آپ کے سامنے جو اگلی بات ہے نا انہی چیزوں کو ساتھ جوڑ کے چونکہ ٹارگٹ تھا کہ الیکشن نہیں کرانے الیکشن مارچ میں لے کے جانے ہیں تو اب آٹھ کو الیکشن کیوں نہیں ہو رہے تین وجہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پہلی دو بات ہے ہلکا بندیوں میں آپ نے اتنی کانٹروورسی سن رہی ہے کہ گارجین میں تک بات اور سائفر میں ابھی سزا ہونے کا کانس نہیں ہے ایک مہینہ لگ جائے گا اگر دیر دو دیر ٹرائل چلنا پڑا لیکن ہمارے پاس بہت چیزی ایسے موجود ہیں یہ ٹرائل چل نہیں سکتا تو یہ منارخان صاحب کسی ایک کیس میں سزا دینی ہے تب تک اندر رکھنا ہے حضرت صدیق صاحب بہت بہت شکریہ چونکہ پرام کے آخری سیگمنٹ میں ہم نے جانا ہے پشاور نظیر لگائی صاحب آپ کا بہت شکریہ راجہ خان صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کو لیے چلیں گے ایک بار پھر کے پی کے کی طرف جہاں سے ہمارے پاس موجود ہوں گے تیمور سلیم جھگڑا صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنماء ہیں ان سے پوچھیں گے کہ پی ٹی آئی اس وقت کے پی کے اندر کیا کرنے جا رہی ہے پورا ہمیں ایک بار پھر خوش آمدی تیمور جھگڑا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنماء ہیں سابق صبائی وزیر ہیں تیمور جھگڑا صاحب بہت بہت شکریہ پورا میں فق دینے کا یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کے بعض لوگ بعض رہنماء ریپوش ہیں یا اس وقت اشتہاری ہیں وہ عدالتوں کا سامنا کیوں نہیں کرتے تاکہ قانون کے مطابق اپنے لئے دادرسی بھی حاصل کرسکیں اور اپنے مقدمات کا سامنا بھی کرسکیں بڑا اچھا سوال زبندہ سوال ہے اور میں اپنی ہی مثال دے کے آپ کو میرے حیال میں یہ واضح ہو جائے گا میں لوگوں کہتا ہوں میں کانون کا سامنا کرنے چلا گیا نقریباً چار یا پانچ اکتوبر کو اپنے ایک کیس کیا کہ میرے خلاف کندے کیسز ہیں دو کیسز تھے ان دو کیسز میں بیل ملی اور دس پندرہ دن میں گھر بیٹھا رہا حالانکہ ہم فلسطین کے لیے جاتے تھے تو پولیس سے خط آتے تھے کہ آپ اگر فلسطین کے حق میں آواز اٹھائیں تو آپ کے ساتھ پتنی کیا ہو سکتا ہے عجیب عجیب چیزیں ایک دن پشاون میں ہم سب کے گھروں پہ پولیس کے چھاپے پڑھے نہ کوئی چارجز نہ کوئی ایف آئی آر اور ایک ہمارے کالیگ کو کامران بنگش کو پک کر دیا گیا اور بعد میں عجیب سی ایک ایف آئی آر بنائی گئی جو کہ ویڈیو ایویڈنس کے خلاف تھی اور پھر وہی ڈراما جو آج کل حضرت کیزر صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ایک کیس میں نکلے پھر دوسرے میں جائیں دوسرے میں نکلے دوسرے میں جائیں تو افسوس کی بات یہ کہ قانون ہوگا تو لوگ جو ہے وہ قانون کا سامنا کریں گے اس کے باوجود بھی میں گیا میرے گھر پہ تین چھاپے ہوئے اس وقت جب میرے اگنسٹ کوئی ایسے کیس نہیں تھا مجھے دونوں کیسز میں بیل بنی تھی اس کے باوجود کہ میں نیب جاتا ہوں اس کے باوجود کہ میں انٹی کرپشن آفیس جاتا ہوں اس کے باوجود کہ میں کوٹ جاتا ہوں تو اب میرا سوال یہ بنتا ہے کہ میں تو تب بھی قانون کا سامنا کر رہا لیکن اگر وہ قانون کو وہ پبلک افیشنز ہمارے ٹی ایم جی کے اور پولیس والے نہیں مانتے جو کہ ٹیکس پیئر کے پیسے سے فنڈیڈ ہے تو اس کا جواب کون دے گا اور یہ سوال آپ کیوں نہیں اٹھاتے بڑا ویلٹ سوال ہے آپ کا لیکن جگرہ صاحب دوسری طرف آپ کی اوپر یا آپ کی پارٹی کے اوپر ازام لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے جو نو مئی کے واقعات ہوئے اس پہ ریاست کے ان اداروں کو آپ نے چیلنج کیا یا ان کے اوپر حملہ آور ہوئے جو بہرحل ملک کے اندر ایک بہت بڑا ایک سانیہ قرار دیا جاتا ہے بلکل ٹھیک بات ہے اور اگر اس ازام میں صداقت ہے تو وہ کوٹس ثابت کریں گے اور سب سے پہلا بندہ جو ہے وہ پھر میں ہوں گا پارٹی چھوڑنے کے لیے نو میں کی مضمت ہم سب نے کی ہے ٹھیک ہے لیکن پروٹیسٹ کرنے میں اور غلط کام کرنے میں فرق ہوتا ہے جس نے بھی کیا اگر کسی نے پارٹی کے اندر کیا تو سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے لیکن حیرت کی بات یہ کہ ہمارے کالیگز پرویس خٹک صاحب محمود خان صاحب ہمارے وہ کالیگز جو پارٹی چھوڑ دیتے ہیں جو اس دن کو پریزنٹ تھے تو ان کو وہ قیمت نہیں ادا کرنی پڑتی اندلیب عباس صاحبہ جب پارٹی چھوڑ دیتی ہے تو وہ ازاد ہو جاتی ہیں ختیجہ شاہ صاحبہ جن کا سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان کو پانچویں یا چٹھی بار ابھی جیل میں ڈالا جا رہا ہے دونوں ایک ہی گاڑی میں تھے دیکھیں یہ آپ وہ سوال اٹھا رہے ہیں یہ زخم واقعی نو میک ہے ٹھیک ہے لیکن اور ہم کوشش یہ کر رہے ہیں ذاتی طور پہ کیونکہ ہمیں فکر پاکستان کی ہے کہ ہم کو یہ ایسے بات نہ کریں کہ جو ہمارے سپورٹرز ہیں وہ جو آلریڈی ایک غلط ماحول بنا ہے وہ مزید جو ہے وہ فلیر آن ٹھیک ہے جنرہ صاحب جس طرح آپ جنرہ صاحب جس طرح آپ ہیں جنرہ صاحب جس طرح آپ ہیں بعض پی ٹی آئی کے سینئر ہیں جی جی یہ سارے سوال ہیں یاد رکھیں کہ جو عوام کی سپورٹ ابھی پی ٹی آئی کو نظر آ رہی ہے نا تو جہاں پہ اکثر عوام عوام کی اکثریت ہوتی ہے وہ ملک کی خلاف نہیں ہو سکتی فلال پی ایم ایل این جیسی جماعتیں پی ٹی آئی کے اگنسٹ سیاست کر رہی ہیں اور عوام کو اور ریاست کو سیاسی مقاصد کے لیے ایک دوسرے کے سامنے کرنا جو پی ایم ایل این کر رہی ہے اس سے برا کام ہو نہیں سکتا جس طرح آپ جیسے سینئر لوگ ہیں پارٹی کے اندر یا ایون مقدمات کا سامنا بھی کر رہے ہیں اگر ان کا ہم موقف دیکھیں تو کم از گم اس موقف میں ہمیں ریاست مخالف کوئی یا اپنے ہی اداروں کے خلاف کوئی مہم جو ہی ہمیں نظر نہیں آتی لیکن دوسری طرف اب بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ ایک اگریشن کا ماحول رہے کیا عمران خان صاحب یہ جن لوگ ان سے ملتے ہیں کچھ تبدیلی ہے سوچ میں کہ اس چیز کو کم از گم ختم ہونا چاہیے ایک سیاسی جماعت اپنے اداروں سے ٹکرا رہی ہو جس عمران خان کو میں جانتا ہوں جتنا میں نے دیکھا ہے جتنی انگیجمنٹ میری ہوئی ہے عمران خان صاحب نے کبھی کوئی ایسے انسٹرکشن کوئی ایسے بات نہیں کی عمران خان کا پورا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں یہ ضرور ہے کہ جب ایک تلقی کا ماحول بن جاتا ہے تو اس میں آپ کے سپورٹرز کے جذبات ہوتے ہیں اور جیسے آپ نے کہا اور میں آپ کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے کہا کہ ہم بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ہمارے دل میں اگر کوئی گلے بھی ہو آپ کی گھر پہ لوگ آئیں آپ کے وہاں پہ بیوی بچے ہو آپ پہ کوئی وارنٹ نہ ہو کوئی چارج نہ ہو تو اچھا تو نہیں لگتا پاکستان ہے ہم نے آگے جانا ہے لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو عام آدمی ہے جس کا ایک سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے جس کا پارٹی سے یا پارٹی کے انتظامیے سے کوئی تعلق نہیں کہ اس اس سے کوئی ایسے بات نہ کہی جائے جس سے محول کی تلقی برقرار رہے تو پھر ہمیں معذرت کے ساتھ جو آج کل الیکشن کے محول میں ایک ٹرنچ پی ٹی آئی ٹائپ کا محول لگتا ہے اس سے بھی پیچھے ہٹنا پڑے گا اور انشاءاللہ اگر وہ ہو جائے گا مجھے امید ہے کہ پاکستان اس سے بہت بڑے چیلنجز کا سامنا کیا ہے اور جیسے آپ نے کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ پی ٹی آئی کے جو پانچ چھ سو پبلک ریپریزنٹیٹیوز تھے جو ہزاروں لوگ یونین کاؤنسل ویلیج کاؤنسلز پہ حدیدار ہیں جو کروڑوں سپورٹرز ہیں کہ ان میں ایک بھی بندہ ایسے نہ ہو جو مہیں پہ وطن نہ ہو تو اگر یہ ہو نہیں سکتا تو اس لیے کہ پاکستان ہم سب سے بڑھ کر ہیں بلکل ٹھیک جگرہ صاحب بریسٹر گور علی خان کا انتخاب تنقید کی جا رہی ہے کہ بڑے نظریاتی کارکن تھے لیکن انتخاب ٹھہرے پیپلز پارٹی سے آئے ہوئے جو ہیں وہ گور علی خان کیا آپ سمجھتے ہیں یہ درست فیصلہ ہے بلکل درست فیصلہ ہے کیونکہ اگر آپ دیکھ لیں اس فیصلے نے پی ٹی آئے میں اور باقی پارٹیوں کی سیاست میں ایک فرق دکھا دیا اور وہ فرق یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ نون لیگ میں کوئی عودہ شریف فیملی سے باہر جا سکتا ہے آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت ظلفکار علی بھٹو صاحب کے وقت سے آج تک کسی ایسے بندے نے کیوں جو کہ بھٹو خاندان سے نہ ہو این پی کے مثال لے لے سو سال سے این پی کی قیادت والی باغ میں ہے ایون ایک مذہبی جماعت جو ہے جے یو آئی جیسے مولانا مفتی محمود کے خاندان سے باہر ان کی کبھی قیادت نہیں گئی جو سب سے بڑی فخر کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ ایک انٹرم سٹیپ ہے لیکن جو پریڈکشنز تھی کہ خان صاحب اپنے خاندان میں یہ دیں گے جو کہ خان صاحب کے سیاست کی خلاف ہوتا ٹھیک ہے وہ انہوں نے نہیں کیا بہت سی چیزیں ہمیں اپروف کرنی ہے لیکن گوھر ایک نامور وکیل ہیں ان کا ایک رول ہوگا ٹی کی بڑی فلیٹ اورگنائزیشن ہے اور اس فلیٹ اورگنائزیشن نے خان صاحب کے نام میں یہ پارٹی چلانی ہے دیکھیں خان صاحب پاکستان کے کپتان انیس سو بیاسی سے تھے انیس سو بانوے میں پاکستان کے کپتان ہوتے ہوئے ورلڈ کپ جیتا آج بھی وہ پاکستان اور پی ٹی آئی کے کپتان ہیں آگے بھی رہیں گے لیکن یہ ماشاءاللہ ہمیں فخر ہے کہ ایک نئی روایت ہم نے ضرور قائم کر لی تینکیو ویری مائی تیمور جگرہ صاحب آپ سے انشاءاللہ آئندہ بھی بات ہوتی رہے گی ناظرین یہ آج کا فرام تھا انشاءاللہ اگلے جمعہ رات دس پج کا تین من پر آپ کی خدمت میں دوبارہ حضر ہوں گے اجاز دیجئے اللہ حافظ